اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو کوکی ایسی خالی بوتلیں تو تقریبا ہر گر میں ہی مجود ہوتی ہیں تو آج ہم اسی خالی بوتل کا یوز کرتے ہوئے بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار سا بہت ہی زبردست قسم کا ماربل کیک تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو انٹک ووچھ کریں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کریں تو چلیے پھر جلدی سے آج کی زبردستی ریسیپی کو شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک بلینڈر جگ لیا ہے اور تین میں نے انڈے لیا ہے ان کو ہم ایک ایک کر کے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تینوں انڈوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم جگ کو ٹائٹلی بند کریں گے اور اس کو ہم ایک منٹ کے لیے ہائی سپیڈ پر بھیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ صرف ایک منٹ کے لیے میں نے ہائی سپیڈ پر ان کو بھیٹ کر لیا ہے اور انڈے ہمارے بہت اچھے سے فلفی ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ میرے پاس ایک کپ شوگر ہے یہ ایڈ کریں گے اس میں اور شوگر ایڈ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے جگ کو ٹائٹلی بند کریں گے اور دوبارہ سے ایک منٹ کے لیے بیٹ کریں گے یہاں پہ میں نے شوگر ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کو دوبارہ سے ایک منٹ کے لیے ہائی سپیڈ پر بیٹ کر لیا تھا اب باری آتی ہے اول شامل کرنے کی یہاں پہ میرے پاس ہاف کپ کے قریب اول ہے تو اس کو ہم اس طرح سے اوپر سے اس کا لٹ کھول لیں گے اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا کر کے اول کو شامل کرتے جائیں گے اور اس کو بھی ہم ایک منٹ کے لیے بیٹ کریں گے ایک منٹ کے دوران ہم تھوڑا تھوڑا سا اول کر کے شامل کرتے جائیں گے اچھ کی ویڈیو میں یہ زبردستہ ٹریک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ لوگ بھی اس طرح سے اول شامل کریں گے تو آپ کا کیک بہت ہی زیادہ سوفٹ اور بہت ہی سپنجی بن کے تیار ہوگا اب اول شامل کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دودھ لیا ہے یہ میرے پاس فول فیٹ ملک ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے اس میں شامل کریں گے اور اس کو ہم تقریباً 30 سیکنڈز کے لیے ہی بیٹ کریں گے ان ساری چیزوں کو بیٹ کرتے ہوئے مجھے زیادہ سے زیادہ چار ملنڈ لگے ہیں اور ہمارا بہت ہی زبردست سا بیٹر بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس بیٹر کو ایک بول میں نکال لیتے ہیں سارے بیٹر کو بہت اچھے سے نکال لیں گے اس کے بعد یہ میرے پاس ونیلہ ایسنس ہے اس کے میں ایک سے دو ڈروپس اس میں ایڈ کروں گی کے بعد باری آتی ہے ہمارے ڈرائی انگریڈینٹس کی تو ڈرائی انگریڈینٹس میں میرے پاس ون اینڈ ہاف کا میدہ ہے اس کو ہم سٹینر کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کرتے ہوئے چاندھے جائیں گے اور سارے میدے کو ہم اچھے طریقے سے سٹین کر کے ہی شامل کریں گے اس میں اب اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس بیکنگ پاورڈر ہے اس کا ہم ون ٹیبل سپون شامل کریں گے اور اس کو بھی ہم سٹین کر کے ہی اس میں شامل کریں گے اس کے بعد اس میں ہم ایک چھٹکی نمک شامل کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم ہینڈ ویس کی مدد سے بہت ہی ہلکے ہاں سے ہلاتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ میں نے ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی تیز کی ہے لیکن اس کو آپ نے بلکل ہلکے ہاں سے ہی مکس کرنا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ہمارا بہت ہی پرفیکٹ سا بیٹر بن کے ریڈی ہے اس کی کنسسٹینسی بلکل اسی طرح سے ہونی چاہیے اب جلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں ہمیں ایک اور باؤل کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم اس بیٹر کو دو حصوں میں ڈوائٹ کریں گے تو تھوڑا سا بیٹر ہم اس میں نکال لیتے ہیں اور باقی کا ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں تو ہاف بیٹر کو میں نے علاق کر لیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس کوکو پاورڈر ہے اس کے ہم ون اینڈ ہاف سپون اس میں شامل کریں گے اور کوکو پاورڈر کو بھی ہم اچھے سٹین کر کے ہی اس میں شامل کریں گے اگر آپ لوگ بھی بہت ہی زیادہ سوفٹ کیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس ٹیپ کو ضرور فالو کیجئے کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کو سٹین کر کے ایڈ کرتے ہیں تو ہمارا کیک بہت ہی زیادہ سوفٹ بن کے تیار ہوتا ہے اب یہاں پہ میرے پاس تھوڑا سا ملک ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں تقریبا اس میں میں نے دو سے تین سپون ہی دودھ شامل کیا ہے اور ہمارا بہت ہی پرفیکٹ سا بیٹر بن کے تیار ہے تو تھوڑا سا دودھ میں نے اس میں شامل کیا اور ہمارا پرفیکٹ سا بیٹر بن کے تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا دودھ بچ گیا ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں نیچ ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے اس طرح کی ایک پلیٹ لی ہے اس طرح کی پلیٹ تقریبا ہر گر میں ہی موجود ہوتی ہے اس لیے اگر آپ کے پاس بھی کیک پین اویلیبل نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ایسی ہی پلیٹ میں گھر میں ہی بہت ہی زبردست قسم کا ماربل کیک بنا کے تیار کر لیں گے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر بھی اویلیبل نہ ہو تو آپ گھر میں ہی اس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ پیپر کٹنگ کر سکتے ہیں نیکس ٹیپ میں ہم تھوڑا سا اوئل شامل کریں گے اور براش کی مدد سے ہم ساری پلیٹ کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ گریز کر لیں گے اس کے بعد ہم اس پیپر کو اس میں سیٹ کریں گے اور دوبارہ سے تھوڑا سا اوئل اپلائے کریں گے اور براش کی مدد سے ہم اس پیپر کو بھی دوبارہ سے بہت اچھے طریقے کے ساتھ گریز کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے کس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر سے ہی بہت ہی زبردست قسم کا پین بنا کے تیار کر لیا ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں یہاں پہ میں نے کوک یہ خالی بوتل لی ہے اور نائف کو میں نے تیز گرم کر لیا تھا اور اس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد اس پلیٹ میں ہم درمیان میں اس طرح سے بوتل کو سیٹ کر لیں گے اور ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ اسی خالی بوتل کا اسی کٹنگ کی ہوئی بوتل کا یوز کرتے ہوئے بہت ہی مزیدار سا بہت ہی زبردست قسم کا ماربل کیک بنا کے تیار کریں گے اب ہم اس طرح کے دو سپون لیں گے اور دونوں بیٹر کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ پیکے کر کے تھوڑا تھوڑا سا شامل کرتے جائیں گے پہلے میں نے بیٹر بنا کے ریڈی کیا تھا پہلے ہم وہ شامل کریں گے اس کے بعد ہم کوکو پاڈر والا بیٹر شامل کریں گے تو بس اسی طرح سے گریجولی ہم بیٹر ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کی لیرنگ کرتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس خالی بوتل کا یوز کرتے ہوئے ہمارے کیک کی بہت زبردست سی لوک آنے لگے گی اور ہمارا بہت ہی مزیدار سا بہت ہی یمی سا کیک بن کے تیار ہونے والا ہے تو بس اسی طرح سے تمام بیٹر کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ شامل کرتے جائیں گے اور لاس پہ یہ میرے پاس تھوڑا سا بیٹر بچا تھا اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے اور اس کو بھی ہم اسی طریقے سے شامل کر دیں گے تاکہ ہمارا بیٹر بلکل بھی ویسٹ نہ ہو اور سارے بیٹر کو شامل کرنے کے بعد لاس پہ جو ہم بوتل کا یوز کر رہے ہیں اس کو ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ ریموف کریں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی اسانی کے ساتھ میں نے اس کو ریموف کر دیا ہے اب ہم کسی بھی ٹوٹھ پک کی مدد سے اس کو ہلکی سی شیپ دیں گے تو یہاں پہ ہمارا بہت ہی پرفیٹ سا بیٹر بیک ہونے کے لیے ریڈی ہے لیکن اب ہم اس کو کسی بھی مایکرو ویو وون میں بیک نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو بہت ہی اسانی کے ساتھ چولے پر ہی بنا کے تیار کریں گے تو چلیے پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح سے ہم بہت ہی اسانی کے ساتھ اس کو بیک کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لی ہے اس کو میں نے پانچ منٹ کے لیے پری ہٹ کر کے اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ دیا تھا بعد بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس پلیٹ کو ہم اس کڑائی میں رکھیں گے اور اس کڑائی کے لیٹ کو ہم دو رومال کی مدد سے بہت اچھے طریقے کے ساتھ کور کریں گے تاکہ اس کی سٹیم بلکل بھی باہر نہ نکلے اور اس کو ہم 40 منٹ کے لیے لو فلم پہ کک کریں گے 40 منٹ ہو چکے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارا کیک بہت ہی زبردست قسم کا بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو کسی بھی ٹوٹھپک کی مدد سے چیک کر لیں گے اگر ہماری ٹوٹھپک ڈرائے نکلتی ہے تو اٹسپین ہمارا کیک بہت ہی زبردست سا بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو روم ٹمپریچر پر آنے دیتے ہیں پھر چلتے ہیں نیکس ٹیک کی طرف یہاں پہ کیک ہمارا بہت اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک خالی بوتل کا اور ایک پلیٹ کا یوز کرتے ہوئے ہم نے یہ زبردست سا پلیٹ ماربر کیک بنا کے تیار کیا ہے اب ہم اس کی سائیڈوں کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ ریموف کریں گے تاکہ ہمارے زبردست سا کیک کی شیپ بلکل بھی خراب نہ ہو اس کے اوپر میں نے یہاں پہ ایک ٹیشو رکھا تھا اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے پلیٹ رکھیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو ٹرن کریں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی اس کا جو پیپر ہے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ ریموف کریں گے اور دوبارہ سے اس کو ہم اسی پلیٹ کے اندر سیٹ کر دیں گے اب یہاں پہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم ٹیشو کو ریموف کریں گے لیکن یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی مسٹیک کی تھی یہاں پہ ہمیں ٹیشو اپلائے نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ ہمیں کسی بھی پیپر کا یوز کرنا چاہیے تھا ٹیشو کی وجہ سے میرے کیک کی تھوڑی سی شیپ خراب ہو گئی تھی لیکن پھر بھی ہمارا کیک بہت ہی مزیدار سا بہت ہی سوف سا بن کے تیار ہوا تھا اور مجھے پوری امید ہے اگر آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کے بچے بہت ہی شوک کے ساتھ یہ کیک کھانے والے ہیں اور آج کے کیک ہی اور آج کی ریسپی کی ایک زبردست بات یہ ہے کہ آج کا کیک بنانے کے لیے نہ تو ہم نے کسی مایکرو ویو اوون کا یوز کیا ہے اور نہ ہی ہم نے کسی پین کی ضرورت پڑی ہے بلکہ ہم نے گھر سے ہی ایک پلیٹ کا یوز کرتے ہوئی یہ زبردستہ ماربل کیک بنا کے تیار کیا ہے اب میں اس کی کٹنگ بھی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ سوفٹ اور سپنجی بن کے تیار ہوا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ بہت ہی زبردست سا ماربل پلیٹ کیک بن کے تیار ہے اور یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ بھی بنا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی زبردستی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک اور شیئر کریں ملتی ہوں بہت جلد ایک نہیں اور بہت ہی زبردستی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تھانکس فوروچنگ اللہ حافظ